جی السلام علیکم ویلکم ٹو کراچی کیٹل انفو آج 26 میں 2022 کا دن ہے الحمدللہ یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے ایک ہے میں موجود ہوں سراب گوٹ مویشی منڈی میں اور یہاں کی رونکیں بحال ہونے جاری ہیں بحال ہو گئی ہیں تقریباً بینطہہ بندہ موجود ہے حالانکہ دن کا ٹائم ہے لیکن میں نے کہا آپ کو اپ ڈیٹ دینا لازمی ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں اور صبح ساڑھے دس پونے یارہ کے قریب ایک اور ٹالا انلوڈ ہوا تھا جس کا مال یہ سامنے ہی کھڑا ہے اور بنیزبت جو رات کو ٹالا اترا تھا اس کے یہ مال کافی چھوٹا ہے کیونکہ وہ والے جو مال تھا وہ تقریباً فارم والی کالیٹی کا مال تھا تو اس میں دو تین ہی بچڑے بڑے آئے ہیں وہ اس طرف بیٹھے میں وہ بھی دکھا دوں گا آپ کو لیکن ابھی جو سین ہے وہ یہ درمیانے بچڑے اور چھوٹے بچڑے آئے ہیں اور آپ لوگ بھی یہ دعا کریں کہ زیادہ سے زیادہ چھوٹا مال بھرے منڈی میں کیونکہ بات یہ ہوتی ہے ہمیشہ سے یہ کہ بڑا مال بچ جاتا ہے اور چھوٹے والا مال جو ہوتا ہے چھوٹی رینج جن کی کم رینج ہوتی ہے وہ مال ختم ہو جاتا ہے تو یہ بچیات جیسے آپ کو لوگ دیکھ رہی ہے یہ کتنے مند میں ہوگی مشکل سے یہ تین دھائی تین کے قریب ہوگی تین کے قریب ہوگی دھائی تو خیر نہیں دھائی سوپر ہے تین مند کے قریب ہوگی تو ابھی تو خیر پوچھنا پانچنا بیکار ہے ویسے بھی جب تک یہ عوام نہیں چھٹے گی جب تک پاس نہیں لگے گا جب تک وہ بیوپاری بیچارے پریشانی رہیں گے وہ عوام ایسے بیٹھی ہوئے ہیں یہاں کے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ بیوپار ہیں اور باقی بیوپاری وہ دیکھیں اپنا دور چرپائی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پریشان ہو گئے ہوں گے رات سے اور زیادہ سی بات ہے پریشانی کی بات ہے کیونکہ جس قسم کے رات کو مناظر دیکھنے کو ملے اس میں بہت زیادہ مسئلہ مسائل والے مناظر تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت تنگ کیا گیا انلوڈنگ کے وقت میں یہ دیکھ سکتا ہے گلابی بچڑا ہے اور یہ جو صبح ٹالا انلوڈ ہوئے ہیں اس میں مال یہ تینوں بڑے آئیں تو اب یہ یہ کہ جو دوسرا ٹالا انلوڈ ہوئے ہیں صبح اس کا مال میں ذرا دکھاؤں تھکا ہے اس لئے یہ بیٹھا ہے اور یہ بھی اتنا کوئی چھوٹا نہیں ہے تو کل تو زیادہ ہی بڑے آئیں تو اس کے اگر کمپیر کریں ہم لوگ تو اس کے لحاظ سے چھوٹا ہے لیکن یہ بھی تقریباً ابھی تو آپ کو پتہ ہی کہ سب یہ لاکھ تو بہت ان لوگوں کے لئے ایسی بات ہوگی جیسے کوئی ہم لوگوں نے خدا نہ خاصتہ گالی بک دیے جبکہ ایسا ہی ہے یہ کہ لاکھ کے نیچے والا بھی مال اس والے ٹالے میں موجود ہے جو کہ ہونا چاہیے ابھی مانگنے کو یہ دس لاکھ مانگنے والا بات ہے کل والے ٹالے کی طرف بڑھنوں کیونکہ عوام بہت ہے اس طرف بھی تو میں نے کہا یہ کہ وہ والا بھی دکھاؤں ٹالا آپ کو یہ کہ اس میں کیسا مالتا رات کے وقت تو اتنا زیادہ صحیح سے سمجھ نہیں آیا ہوگا نا یہ دیکھیں یہ اب لگتا یہ کل رات کو دکھایا تھا لیکن اتنا صحیح طریقے سے اس وقت سمجھ نہیں آیا ہوگا زیادہ سی بات ہے اب آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں یہ کہ کس قسم کا مال ہے ابھی کھانے میں لگے ہوئے چارے میں اور سے بھوسا دیا گیا ہوئے میرے خال سے جو ونڈا پورا بنا کے دیتے ہیں وہ صبح کے ٹائم پر دیتے ہوں گے ابھی ایسے ان لوگ چارہ کھانے میں بیزی ہیں ماشاء اللہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں یہ سامنے والا بچڑا چیک کریں کتنا خوبصورت کلر میں کتنی خوبصورت آئی ہے اس کی بلیک اینڈ وائٹ ابلک بیک اس کا چیک کر ہے کافی بھاری بچڑے کافی بھاری اور اس کا این ممکن ہے ان بچڑوں کا سودہ کیٹل فارم والے کریں کیونکہ وہ بچڑے نہیں ہیں جو منڈی میں نورملی بکھتے ہیں تو عمومن یہی ہوتا ہے جو پہلے ٹرک آتا ہے اس کا سودہ ہمیشہ شروعات کے ٹرک میں بڑا مال آتا ہے تو وہ کیٹل فارم والے اٹھا لیتے ہیں اس کو اور اس کے بعد فارم میں بیچتے ہیں یہ تیسرا بچڑا ہے پاری سے بات کرنا مجھے پتہ آپ لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ویڈیو میں بارگیننگ ہو اور یہ سب ہو لیکن وہ مشکل ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ کہ لوگوں نے ان کو کافی تنگ کر رکھا ہے اور لوگ بھرپور موجود ہیں نورمل عوام بھی موجود ہیں اور یقین مانے جو لوگ نہیں ہیں نا کیریٹر وہ بھی موبائل لے کے پتہ نہیں ابھی تیار ہوا ہیں اور موبائل لے کے کھڑے ہیں سامنے میری سمجھ کے بارے وجہ لیکن بہرحال ان کا اپنا مقصد ہے جس لئے بھی کھڑے میں اچھی بات ہے یہ آپ بچڑا نوڈ کریں یہ والا کتنا لینٹ اس کی کتنی لمبا ہے ماشاءاللہ لمبائی حد سے زیادہ ہے اور اس کی آئی چیک کریے گا آئی اور نوز دونوں چیک کریے گا ماشاءاللہ خوبصورت ترین بچڑا ہی نوز وغیرہ چیک کریں آنکھیں چیک کریں خود چیک کریں اور یہ بیچارہ مجھے چاہ رہے گے میں جب بھگا دیں کیونکہ مجھے پتہ ہے صبح سے اس کو لوگ تنگ کر رہوں گے یہ جب سے میں آئے ہوں کبھی دوم کبھی کچھ چلا رہا ہے اور مو نیچے کر کے اس سے کر رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت مال کل اتر ہے اور یہ رات کو اندازہ اتنا صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تھا جتنا اندازہ ابھی پتہ چل رہا ہے دن میں یہ براؤن این وائٹ والے کو چیک کریں اس کی لمبائی لینڈ چیک کریں کافی لمبا بچڑا ہے یہ فارم والا مال ہے پورا بیچ پہ براؤن کلر کا پیچ آیا ہے آگے براؤن کلر کے پیچے سے اور ابھی یہ لگے ہوئے چارے پہ ونڈا تو نہیں ہے خالی بوسا دیا گیا ہوئے میں اس کا بیک آپ کو چیک کرواتا ہوں پیچھے سے بیکس سے ماشاءاللہ کافی بھاری بھاری بچڑے ہیں یہ انتہا بھاری یہ تیسرا بلکل سفید کلر کا ہے بلکل وائٹ اور کوہان وغیرہ چیک کریں الگی لمبائی اچھائی چھوڑائی سب کچھ ہے آہستہ آہستہ آپ کو مدازہ تو مجھے پتہ ہے بارگیننگ میں آئے گا لیکن بارگیننگ ابھی نہیں کر سکتے پاسوس لگ جائے نا تو اسی کے بات ممکن ہو سکے گا یہ بھی ایک مال ہے ماشاءاللہ خوبصورت یہ وائٹ کلر کے ان کے پاس سادہ تر غلابی جیسے اندر سے پنگ جن کے جھلک رہا ہوتا ہے اس طرح کا مال موجود ہے جو پیلٹ رکھ آئے اس میں نخرا یہ بیکس کا سارے بچڑے تقریباً یہ آٹھ آٹھ نونو مند کراس ہیں اور اب یہ تھوڑا بہت سیٹ ہوں گے ایک دو دن میں ابھی تو انہوں نے کیونکہ دو دن پورے دن کا سفر کر کے آئے ہیں ایک دن کا اوپر سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ابھی تک تو یہ آرام کریں گے دو تین دن اس کے بعد جب کھانے پہ صحیح سے لگیں گے تو ان کے صحیحی طریقے سے پھر ان کا لکھ سامنے کھل کے آئے گا آگے بڑھتے ہیں آگے دکھاتا ہوں آپ کو یہ عوام اور جانور سب کھڑے میں دن کا ٹائم ہے پھر بھی عوام بے انتہائے عوام تھوڑی کم ہونا تو بیوپاریوں کا بھی دماغ ٹھیک ہو اب میں یہ بیوپاری ہیں ان سے پوچھنے جارہوں ریٹ ویٹ کا تو نہیں پوچھنے جارہوں پوچھنے جارہوں کون سے ٹالے والے ہیں کیا سینے تو دیکھتے بات کرنا پسند فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے تھکے ہوئے تو نہیں آزاد ہے کچھ سینے ایسا تو نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی تو پوچھتے ان سے اسلام علیکم سرکار کیا آل ہے خیریت ہے کیا ہے بھائی بوم نہیں آپ بے فکر رو پکڑو تو آپ ایک منٹ انتظار فرمائیں گے تاکہ تار لمبی ہو جائے کیا نہیں دینا چلو تار لمبی ہو گئی اب یہ کون سے والے ٹالے میں آیا پہلے میں دوسرے میں پہلے ٹالے کے ساتھ آیا دوسرے ٹالے کے ساتھ ہم پہلے ٹالے کے ساتھ پہلے ٹالے کے ساتھ آیا رات کو کیا مزا آیا نہیں آیا کیا ہوا بہت مزا آیا آئندہ پہلی بار آئیں گے کیوں نہیں آئے گے ہم تو آتے پہلی بار اب آئندہ آئیں گے نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئے گے بھائی ہم تو ہر سال پہلی باہر آتے ہیں تو کل رات کے مناظر دیکھ کے کیا لگا ہے کہ آپ آئیں گے نہیں آئیں گے بہت اچھا لگا بہت آئے ہمارے پاس ہے انجوائی کرنے آئے تھے اور وہ جو اتارنے نہیں دے رہے تھے آپ لوگ پریشان ہو گئے تھے پھر کون نہیں اتارنے دے رہے تھے یہ شور شرابہ ہو رہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے کراچی کے بچے آپ نے سب کھیلنے کے لیے آئے تھے یہ بات یہی سننا چاہ رہا تھا میں کب سے یہی سننا چاہ رہا تھا یہ بات کر کے نہ قسم سے سے میرا نہیں سب کا دل خوش کر دیا ہمارے بچے نہیں کھلے گئے تو کیا پڑوسی کہا کے کھلے گئے ہمارے کراچی کے بچے ہی اچھا یہ دوسرا ٹالا کب آیا ہے یہ صبح ہے صبح ہے تو اب یہ ہے کہ آپ کے جانور میں دکھ رہے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی جائنٹ جانور ہے مطلب بہت ہی کچھ زیادہ بڑا ہے فارم والے جانور ہے تو یہ اتنا بڑا جانور تو کراچی کے عوام کے دسترس سے باہر ہوتا ہے کراچی کے عوام کی دسترس سے باہر ہوتا ہے نورمل عوام نہیں خرید سکتی یہ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ جو دے گا جس کو توفق وہ جانور کی قربانی کرنے گا اچھا ویسے کیا رینجے جانور ہوگی آپ کی عمالے جانور ہوگی دس لاکھ روپے دس لاکھ روپے ہائیسٹ دس لاکھ روپے دس لاکھ روپے سے ختم ہو رہا ہے سٹارٹ سٹارٹ دس لاکھ روپے سے ہو رہا ہے یار régionئے ایسا تو نہیں کرے اور خاتم کہا پر ہی پھر دس لاکھ سے سٹارٹ سٹارٹ ہو Graz پیچھے سے نیچے آ رہے ہیں گوری ان کا وہ والا حساب ہے لڑکوو λا حساب نہیں ہوتا جو بس وچے بولتے ہیں کہ میں فنس آئیوں پھر وہ بات میں بتاتا ہوں کہ نیچے فنس آئی ہوں بھائی نے اس طریقے سے رینج بتانے شروع کی ہے کہ پہلے زیادہ بتائیے دس لاکھ نیچے کتنا کر دیں اس کی حیثیت ہو جو اس حساب سے مان جائیں گے یقین مانو یہ بات کر کے نا دل خوش کر دیا میرا جب میں ابھی لاکھ روپے میں منگوا لیتا ہوں تو اب میری حیثیت لاکھ ہے لاکھ والا جانور دیتا ہے پڑھا ہے لاکھ والا پہلے ٹرالے میں آیا ہے کوئی لاکھ والا نہیں ابھی نہیں ہے پیچھے ٹرالے آیا ہے ابھی آپ نے بولا یہ کہ دس لاکھ روپے کی ہے پھر میں دے دوں گا جائیں مرگی کانڈا کرو یا انڈے کی قربانی کرو وہ آپ کے پر ہے لیکن انڈے کی تو قربانی بھائی عوام بہت موجود ہے سوراب گھڑ مابیشی منڈی میں اور اس سے کئی گناہ زیادہ وہ موجود ہیں کیا نام ہیں یوٹیوبر موجود ہیں اور یوٹیوبر کے علاوہ نارمل بندے بھی بہت زیادہ غصے میں جو کونٹینٹ کریٹر نہیں ہے لیکن بہرحال بہت زیادہ ویڈیوز کور کر رہے ہیں لوگ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں یہ ہے کہ خوشی ہے اس بات کی کہ بہال ہو گئی ہے یہاں کی رونے کے اور چندی دنوں میں دیکھتے دیکھتے پورا پھر جائے گا انشاءاللہ یہی کوشش ہے اور انتظامیہ سے بھی میری ایویو تھوڑی بہت بات ہوئی تھی تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہی فرمائے کہ بہت جل بھاری تعداد میں زیادہ تعداد میں جانور آئیں گے کھڑے ہوں گے یہ تھرزڈے ایوننگ کا وقت ہے شام ہو گئی یہ تقریباً میں خود ایسی بیٹھ گیا تھا ویڈیو بنا نہیں رہا تھا دلی نہیں چاہ رہا تھا اتنی ساری عواب میں لیکن یہ جو تھوڑی بہت بنائی ہے وہ دکھا دوں گا آپ کو لیکن یہ ہے کہ مال اچھا ہے وہ دیکھیں وہ والا چھوٹا ہے بچڑا ہے وہ جو بلیک ان وائٹ ہے سامنے جس کو وہ پیار کر رہا ہے میں دکھا تو قریب سے یہ بھائی معلومات لے رہے ہیں ان سے جو اتار چکے آپ کو بھی مال اتار نہیں گیا تو وہ کل کوئی تھا انتظامیہ کا بندہ موجود وہ بول رہے ہیں کہ ابھی تو پلوٹ وغیرہ جب اللہ کریں گے جب ہمارا آفیس بن جائے گا ابھی جب بھی ٹال آئے گا نا وہ اسی بلوک پہ اسی جگہ پہ اتارے گا بلوک نمبر پینتی سے یار یہ جنرل بلوک ہے بلوک نمبر یاد نہیں ہے لیکن جنرل بلوک جو ہوتا تھا نا یہ وہ ہے ہمارا بھی مال ہے ہمارا بھی مال ہے ہمارا بھی مال ہے کہاں سے آ رہا ہے اچھا وہ جو پلے میں اندر اندر جب جاتے تھے اچھا صحیح ہماری سبائی کا اصل بات ہے گورنمنٹ کے کوئی ایشوس ہے تو اس میں جو نام ہے نا وہ ڈسکلوز اتنا صحیح طریقے سے ابھی کرنی رہے وہ ایک دو دن کے اندر آجائے گا سامنے لیکن یہ چیزیں فرام کر دیئے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آنا یہ دیکھو یہ بھائی آیا وہ تو یہ میں ان کو پانی وغیرہ سب مل جائے نا جب ہی آ گیا تھا پانی پانی ساتھ آیا تھا صحیح کہہ رہے رات کو جب ہم تے ہیں نا یہاں پہ پتہ نہیں ابھی بڑا ہے پیسے بوسا کسی نہیں لیں گے یہ بھائی موجود ہیں ان کو بھی بیس کالونی سا مال اتارنا ہے ویسے ایک بات بتاؤں جو شروعات میں مال دا رہا ہے نا وہ میں نے دیکھا فائدے میں رہ رہا ہے اس کی وجہ یہ زیادہ تر کیٹل فرم والے آت مار کے لے جاتے جاتے جو اچھی چیز ہوتی ہے نا تو وہ اپر تو وہ اپر کے پیسے بھی دیکھے چلے جاتے ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھا ہے مال بھی ماشاءاللہ بہتے ہیں بیس کالونی تو ہمارا ہر بودھ کو چکل لگتے ہیں جب منڈی لگتے ہیں صحیح اپنے جگہیں صحیح 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 اچھا ہر سال لگاتے ہیں چلیں چلو گھوم کر کے بھی آئیں ابھی ٹیوزے یہ منگل تک تو پاس لگ جائے گا ریپورٹ آئیے پاس لگے گا تو پھر وہ باقی ساری چیزیں بھی بتا دیں گے کہ کس کو کس طریقے پلوٹنگ ہو رہی ہے کیا آپ پہ پیتہ پیسہ ہے آپ لوگ کون صرف پچھلی بار بلوک میں آئے تھے پرلے طرف یہ اپنا نیازی مسجد نہیں ہے نیازی مسجد ہے صحیح وہ قریشی پٹی ہے نا تو قریشی پٹی ہے کراچی والے زیادہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہاں ہاں ہم اتر تھے چودہ لمبت سائی پچھلی بار پچھلی بار کتنا ملتا ہے اس بار اس بار کتنا ہے ابھی کتنا ہے ابھی جو ہے ابھی سو چوتہ تو ٹوٹل اسی پہ جاسی ہے وہ جب آئے گا جب جگہ مقرر ہو جائے گی صحیح یا لوگ دام وغیرہ پوچھنے آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے بھائی آئے ابھی دام پوچھنے لیکن ابھی یہ بیوپاری تو بیٹھے ہوئے جو مالک ہیں لیکن دام ابھی بتایا نہیں جا رہا کیونکہ دام اس لیے نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جانور اس حالت میں یہ جس حالت میں انہوں نے چڑھایا ہوگا دو دن ابھی یہ کھانا پانی چاہ رہا آرام کرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا اصل وجود اور اصل کلر وغیرہ کیا ہے بھائی عوام دیکھ سکتے آپ ہر چھوٹا بچہ بڑا بچے سب آئے میں کیا کرنا ہے بھو ہم لکھ گائے لیں ادھر آ سامنے ادھر تم سامنے آنا شرمار ہے بھائی یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پوچھت کر کے مال اتارنے کے لئے آرے سب جن کو ابھی مال اتارنا ہے نا یہاں پہ آدھے سزادہ وہ آمام ہیں آدھے سزادہ نائن میٹریک سیکنڈ ڈیار کے لڑکے بڑے بھی ہیں لیکن نائن میٹریک وغیرہ والے زیادہ دکھ رہے ہیں حالانکہ پیپر جلنے ہیں نائن میٹریک دونوں کے اور سیکنڈ ڈیار کے بھی تقریباً ایک مہین بعد ہے لیکن بھائی ایک تو شوق ہے لیکن یہ خیر شوق ہے اپنی جگہ لیکن میں چیز کو وہ نہیں کروں گا پرو موٹ یا ان بچوں کو یہ نہیں بولوں گا یہ کہ ایسا کرنا چاہیے کیونکہ بھائی جاہر سی بات ہے پورا سال کی محنت ہوتی ہے پورا سال کی پڑھائی ہوتی ہے تو آدمی کو پہلے اپنا پڑھائی دیکھ لیں اس کے بعد ساتھ ساتھ شوق کریں کوئی برائی نہیں ہے بھائی ہے جتی بہت بات کر سکتا تھا تھوڑی بہت تو ہوتی گھڑ لیں اس سے پہلے ان کے ساتھ کافی دیر بیٹھنا پڑھ جا تھا ورنہ ان لوگ ابھی یہ کہ کوئی ڈائریکٹ جا رہا ہے نا تو بات کرنے کے بلکل موڈ میں نہیں ہے لوگ اپنا شوق کو پورا کر رہے آت وقت لگا گئے دیکھ سکتے ہیں کوئی سیلفی چیچ رہے کوئی کچھ کر رہے ابھی لوگوں کے آنے کا مقصد سے بھی ہے بلکہ یہ ابھی کسی کو بھی دام نہیں بتا رہے کوئی بڑا بندہ ہو داڑی والا ہو بزرگ ہو کسی کو دام نہیں بتا رہے کیونکہ یہ ان کا مان نہیں ہوتا ہے جانور ایک آت دن میں سیٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ دوسرے ٹالے میں مال چھوٹا بھی آیا ہے اور کافی چھوٹا مال آیا ہے یہ دیکھیں سب سے بہلے تو یہ بچھیا چھوٹی آئی بھی ہے چیک کریں آپ اس بچھیا کو یہ آرام سے لاکھ کے اندر ہونی چاہیے اور کافی اندر ہونی چاہیے یہ بچھڑا یہ بچھڑا چیک کریں ماشاءاللہ سے اچھا خوبصورت بچھڑا ہے لیکن یہ ہے کہ چھوٹا مال ہے یہ تو سراب گوڑ مابیشی منڈی دوہزر بائیس پہلا دوسرا ٹرک چھوٹا مال آنا شروع یہ بھی چھوٹا یہ تقریبت مطلب یہ سارے وہ ہونے چاہیے جو بلو ون لیک ہو یہ کافی چھوٹا بیٹھا ہے لیکن یہ اٹھا نہیں رہا میں اٹھا اٹھا کیسے کو نہیں رہا کیونکہ ابھی ابھی بہت تھکیا ہیں باقی کچھ بھاری ہیں اس میں یہ بچیاں کافی غصور ہے میں کبھی نکال ہوں تمہارا بھی نکال ہوں اور یہ بھی چھوٹا بچڑا بس یہ بچڑا بھی چھوٹا ہے وہاں سے پھر بڑی رینج شروع ہو جاتی ہے دوسرے ٹرالے کی یہ والا بڑا بچڑا ہے اور یہ والے کافی بڑے بڑے بھاری بھاری بچڑا ہے دوسرے ٹرالے کے تو وہ ان کے پاس دو دو یہ ہو گئے ایک یہ کھڑا ہے دوسرا یہ بیٹھا ہے باقی تین آگے ہیں تو یہ کافی بھاری ہیں عوام موجود ہے ٹھیک ٹھاک بلکہ شوقین موجود میں آپ ایسے کہہ لیں کیونکہ بڑے بزرگ بچے بچے تو خرداد ہیں لیکن بڑے بزرگ آفس والے آفس کی دریسنگ میں ہر بندہ ہی دکھ رہا ہے مجھے یہاں پہ یہ دیکھیں بھاری جنور ہے یہ دیکھیں پورا ان لوگ گروپ سلفی لے رہے ہیں گروپ فوٹو لے رہے ہیں منڈی کے اندر تو بھائی یہ دوہزار بائیس چھبیس میں سوسرے ٹھالے کی یہ اپ ڈیٹ تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ کو اور مزید اپ ڈیٹ سے میں آگاہ کرتا رہوں گا دیتا رہوں گا آگائی فرام کرتا رہوں گا باقی ہے لائک شیئر سبسکرائب کرنا مطبول یہ گا چینل اللہ حافظ جزاکاللہ بھربانی ٹھیک ہے بھائی بھائی